بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو دم کا کیمے کی ریسپی دوں گی یہ دیکھیں ایک کلو کیمے پانچ چھے ہری مرچے ہیں دو عدد ہماری ٹیماتر ہیں دو چمچ مرچی پورڈر ایک چمچ سوکا دنیا ایک چمچ حلدی پورڈر ہے ایک چمچ نمک امارا اور یہ کچھ کٹا ہوا گرم سال ہے سوری یہ ایک عدد پیاس ہے درمیانی سائز کا اور ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ دیکھیں خلیم ہم نے آن کار دیا ہے اس کے اوپر آلی ہے اپنا پتیلا اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل آئل ہمارا چلا گیا ایک بار کی ڈالا ہے ایک تھوڑا سا کم ڈالا ہے اور اس میں چلا جائے گا درمیانی سائز کا پیاس یہ دیکھیں اس طرح سے چلا گیا درمیانی سائز کا پیاس اس کو ہم لائٹ برون کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک کٹھی لسن کی تھی اور ایک انچ کا ٹکڑا ایک سے ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ادرک کا تھا کیونکہ ادرک ہم کٹ کے اوپر سے بھی ڈالیں گے کیمے کے یہ دم کا کیمہ ہے تو بڑا مزیدار بنتا ہے آپ بناتی دیکھئے گا میری ریسپی آپ کو پسند آتی تو پلیز سسکرائب بھی کیجئے گا اور لائک تو پھر وہی بات ہے بنتا ہے لائک تو دیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے پیاس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے اور پھر اس میں ڈال دیں گے درکلسن کا پیسٹ یہ دیکھیں اب ہم دونوں چیزوں کو براؤن کریں گے گولڈن براؤن یہ دیکھیں درہ سے دیکھیں گولڈن براؤن ہو رہا ہے اس کے اندر چلا جائے گا کیمہ ایک کلو کیمہ ہمارا 1 کیجی اس کو ہم تھوڑا مکس کر کے دھم پر راکھ دیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا یہ کلر چینج نہیں ہو جاتا تو اسے ہم دم پر ہی رکھیں گے ادرکلسن اور پیاس کے ساتھ اس طرح سے ڈالیں گے پتیلے کے ساتھ سے اور اسے اچھا مکس کرنا ہے کی کے اندر تاکہ سیڈوں پر چپ کے نہ کیمہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اسے ہم دم پر رہ دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے یہ دیکھیں فلیمہ محلقہ کر دیں گے پل سلو اور اسے ہم ڈاک دیں گے پانچ سات منٹ کے لیے دم دے دیں گے یہ دیکھیں ڈککن کدھر چلا گیا ہمارا یہ ہم نے اوپر ڈاک دیا اس کو اور یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم نے اسے دم دیا تھا اور یہ دیکھو ماشاءاللہ سے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں سوری یہ دھوہ بہت ہوتا ہے ہم دھوہیں اٹھانا بلکل نہیں آتا آپ کسی کو آتا ہے تو آپ پلیز ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ دھوہ کس طرح ختم کیا جائے موبائل سے یہ دیکھیں ہماری ٹماتر چلے گے مسالے چلے گے اس کو ہم پھر بھونیں گے اس کی بنائی کریں گے پھر سے سے ہم دو چار منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے تاکہ ٹماتر ہمارے اچھے سے کھا جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم دم پر رکھ رہے ہیں اسے دو چار منٹ کے بعد بلکے ہم نے ہٹایا دیکھیں پھر یہ اتنا زیادہ دھوہ آ رہا ہے یاری میرچے چلے گی ماری ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے دوہیں کے بغیر بھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا کی مان اتنا اچھا سا بنائی ہو گیا یہ بھون گیا ہے یہ دیکھیں زبرداست ہو گیا ہے ابھی ہم اسے اور بھونیں گے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس کے اچھی سی بنائی کریں گے اور اسے دو چار منٹ کے لیے پھر سے دم دیں گے اور ہم فلیم کو آف کر دیں گے پلیز آپ کو سوری گرم سالہ ڈالنا دکھانا بھول گیا ہے اس میں ہم نے گرم سالہ بھی ڈالا ہے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے ہم نے آپ کا ٹائمز آیا نہ ہو گرم سالہ دکھانا بھول گیا ہے تو گرم سالہ بھی کٹا ہوا ڈالا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں ہم آپ کو ٹی شاوٹ کر کے دکھا رہے ہیں کتنا اچھا کیمہ ہمارا دم کا کیمہ پک گیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کا کلر اور آپ جب بنائیں گے تو آپ اس کا ذیکہ دیکھیں گا کتنا زبردست قسم کا ہوگا کچھ ہری مرچیں ہم نے بیچ میں ڈالی ہے کچھ اوپر تھوڑی سی ڈال دیں گے یہ ادرک بری کٹ کے وہ ڈال دی ہم نے گرمز کے لیے اور دو چار ہری مرچیں ڈال دی ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے ہے بہت زبردست ہمارا کیمہ تیار ہوا ہے خوشبو بھی بہت زبردست ہے آپ بنا کے دیکھئے گا شکریہ آپ نے میری ویڈیو ووچ